السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفاء وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الباقارہ کی آیت نمبر 164 ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ بے شک فی میں خلق سماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں سماوات آسمان اور جو خلق ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے خالق اللہ پاک پوری کائنات کا خالق ہے یعنی پیدا کرنے والے اور مخلوق کا لفظ جو اس نے پیدا کی ہے بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں والعرف اور زمین کے وَاخْتِلَافِ الْلَيْلِ وَاوْ اُخْتِلَافِ کے معنی جو اختلاف ہوتا ہے جیسے دن اور رات اختلاف تو مشہور ہے جب دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی جب رات ہوتی ہے تو دن نہیں ہوتا تو اختلاف کے معنی بدل ایک دوسرے کے اپوزٹ بدل کے آنا ایک دوسرے کے پیچھے آنا لائل رات جیسے لائلہ تلقضر ہم کہتے ہیں جس رات میں قرآن کو اتارا گیا وَنْنَحَارَ اور دِن دن اور رات کے اختلاف میں یعنی دن اور رات کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے میں کٹھے نہیں آتے نا اختلاف سے آتے ہیں اور نہار کو یاد رکھنے کے لیے یہ عام لفظ ہے جب دعائی ڈاکٹر دیتے ہیں یا کوئی حکیم تو کہتے ہیں نہار مو لینی ہے یعنی صبح کے وقت جب مو پیٹ خالی ہوتا ہے اسے نہار مو کہتے ہیں تو لائل دن اور نہار لائل رات اور نہار دن وَالْفُلْقِ اللَّتِ وَالْفُلْقِ قَشْتियں اللَّتِ جو تاجری چلتی ہیں تاجری کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ جاری جو تاجری کے اندر جیم رے یہ موجود ہے تو ایک علف لگانے سے جاری بن جاتا ہے فل باہر سمندر میں باہر اور بر ہم بولتے ہیں باہر و بر یا بہیرہ عرب بہیرہ ہند یہ سمندروں کے ساتھ لگتے ہیں نام کی بر خشکی کو کہتے ہیں باہر تری کو کہتے ہیں پانی کو بما ساتھ جو یا نفعون ناس یا نفعون نفع دیتی ہیں نافعانون فع اور عین ارزو کا نفع اور نقصان نفع یہی سے بنے گا نفع الناس انسانوں کو سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں وہ انسانوں کو نفع دیتی ہیں وما اور جو انزل اللہ ہو اللہ نے نازل کیا من السمائی آسمان سے من مائن پانی من سے ہوتا ہے ما پانی فاہیہ پھر زندہ کیا آہیہ کو ارزو کا لفظ حیات لے کے آئیں اس کو یاد کرنے کے لئے حیات زندگی کو کہتے ہیں اسی لئے بیالو جی کو ارزو میں حیات یاد کہتے ہیں فاہیہ فاہیہ پھر زندہ کیا بیالحردہ بیالحردہ اس کے ساتھ زمین کو بادا موتیہ باد کے معنی باد موت کے معنی موت اس کی موت کے بعد اس کے مردہ ہونے کے بعد کس کے زمین کے وَبَسَّا وَبَسَّا اور پھیلا دیا یہ نا لفظہ یاد کریں پھیلانا سیہا اس میں من کلی ہر کل کے معنی ہر داب جاندار مخلوق ہر جاندار مخلوق کو اس میں پھیلا دیا کس میں زمین میں پھیلانے سے مراد یہ نہیں جیسے ہم کارپٹ پھیلاتے ہیں کلانے سے مراد جیسے انسانی نقل پھیلی ہے یا جیسے پھر مخلوقات پھیلی ہیں والدین میں سے آگے بیٹے بیٹنیاں پھر آگے ان کے بیٹے بیٹنیاں وغیرہ ہوگئے وَتَفْرِیفِ الرِّيَاحِ وَاوْا اور تَفْرِیف گردش بدلنا الرِّيَاحِ ہواوں کا یہ حکیم لوگ کہتے ہیں ریح ہوا ہوگئی ہے یہ ریح ہوگئی ہے جب بیٹ میں ہوا وغیرہ ہو کبض ہو تو ریح کہتے ہیں اور تصریف کو یاد رکھنے کے لیے صرف سواد ریح صرف نظر ہم ارزو میں بولتے ہیں نظر کا پھیرنا نظر کا بدل لینا تو یہاں پر آئے گا ہواوں کے بدلنے میں ہواوں کی گردش میں وَصَحَابِ الْمُسَخْخَرْ صحاب کے معنی بازل نیا لفظہ یاد کر لیں اَلْمُسَخْخَرْ تَعْبِ فِرْمَان تَسْخِیرْ شُدَا جو خطہ ہو گئے ہیں مسخر ہو گئے ہیں بَيْنَ السَّمَائِ وَاللَّرِ بَائِن درمیان آسمان اور زمین کے درمیان لَآیَاتِ اللِّ قَوْمِ يَاقِلُونَ لَام تاقید کے لیے ہے آیات نشانیاں یقیناً نشانیاں ہیں لِقَوْمِ ان قوم کے لیے یا آقِلُونَ جو عقل رکھتے ہیں یقیناً عقل والوں کے لیے ان سب میں نشانیاں ہیں یہ آج کا سبق ہے آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قل کے سبق میں بتایا کہ رحمان اور رحیم وہ ایک ہی الہ ہے تمہارا جو اللہ ہے تو آگے پھر اللہ کے تعارف میں آج کی آیت میں بتلایا کہ اس بات کی اندر کوئی شک نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اگر کوئی عقل رکھتا ہے سوچتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اس کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہیں یعنی اتنے آسمانوں کا بن جانا اور زمین اتنی بڑی کا بننا بلکہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ستارے اور سیارے ہیں قرآن میں اور جگہ ان کا بھی تذکرہ ہے تو یہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے جیسے اگر آپ لکڑی کو دیکھیں یعنی فرمیچر کو دیکھیں تو آپ کو یہ فرمیچر بتائے گا کہ اس کے بنانے والا کوئی بڑھائی ہے اگر آپ بلڈنگز کو دیکھیں تو میمار آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کو میمار بناتا ہے اگر کپڑے کو دیکھیں تو آپ کہیں گے درزی اس کو کانٹ چھانٹ کے بناتا ہے تو یہ جو زمین ہے اور آسمان ہے اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں ان کو دیکھ کر ایک عقل والے کے ذہن میں تو آئے گا کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے اور جو بے وقوف ہوگا وہ کہے گا خود ہی بنی ہیں اگر ایک کرسی خود نہیں بنتی کہ درخت سے کٹے اور وہ وہاں سے گھومے اور کرسی بن جائے اور بنی جائے تو اتنی بڑی کائنات کیسے بن سکتی ہے خود ہی جیسا کہ باز لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ زمین خود ہی بنی ہے اور اسی طرح ایک کاغذ خود نہیں بنتا ایک کتاب خود نہیں بنتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات بن جائے خود ہی آپ لنک ڈال دیں کاغذ ڈال دیں پریس میں اور اس کو چلا دیں تو ایک ڈکشنری بن جائے یا ایک ایسی کتاب بن جائے جو علیف سے یا شروع سے آخر تک جو ہے وہ ٹھیک ہو اس میں کوئی غلطی نہ ہو صفحے لگے ہوں اس کی ترتیب ٹھیک ہو اگر یہ نہیں بنتا خود تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری کائنات سورت چاند سارے اور یہ ایک ٹائم پر تلو ہوتے ہیں ٹائم پر غروب ہوتے ہیں ان کے اپنے راستے ہیں اب تو انسان نے راستے بھی ان کے ڈھونڈ لیے ہیں تو پھر کیسے نشانیاں نہیں ہیں ان کے پیدا کرنے میں ہاں بات رہی کہ ان کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے اب کون بنانے والا ہے وہ یہ ہے کہ میں آج ہوں اس سے پہلے میرے باپ تھے اس کے دادا تھے اور اس کے دادا تھے اس کے دادا تھے تو انسان تو ایک وقت سے شروع ہوا ہے تو یہ تو ان سے بھی پہلے کہیں تو پھر انسان نے تو نہیں بنائے اس لیے ان کو وہی بنائے گا جو شروع سے ہے اور وہ اللہ ہے اور پھر بنا کے چھوڑ نہیں دیا ان کا کنٹرول بھی سمالا ہے تو وہ جس کو نہ نید آئے جو طاقتور ہو جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو جس کے حکم پر ہر چیز چلتی ہو وہی اس کو بنائے گا اور وہ اللہ ہے اور دن رات کے اختلاف میں ان کے باری باری آنے میں سورت چاند کے راستوں میں اور کشتیاں جو چلتی ہیں کشتیاں شمندروں کے اندر چلتی ہیں اور یہ نفع دیتی ہیں لوگوں کو یعنی کشتیوں سے مراد بیری جہاز بھی ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ ہوائیں اللہ چلاتا ہے پانی کے اندر اللہ نے پیدا کیا اس قوت کو جو قوتیں اچھال ہے تو وہ چیزوں کو ڈوبنے نہیں دیتا نیچے اوپر پھینکتا ہے تو یہ اللہ نہ چلائے تو کیسے چلے اور یہ لوگ سفر کرتے ہیں لوگ سمان لاتے ہیں اور پھر ان کشتیوں پر بیٹھ کے شکار بھی کرتے ہیں سمندر سے مچھلیاں اور کیمتی ہیرے جو آحراق بھی مل جاتے ہیں اور جو اللہ نے آسمان سے پانی پیدا کیا نازل کرتا ہے اور مردہ زمین اس لیے کہا کہ زمین پانی نہ ہو تو زمین پر بیج نہیں اگتے تو یہ مردہ ہوئی جب ان میں بیج اگتے ڈالے جاتے ہیں اللہ اوپر سے پانی سے دیکھیں زمین مردہ ہے پانی بھی بتا ہے مردہ ہے جو جانداروں کی خصوصیات ہیں پانی میں وہ نہیں ہیں تو دو مردہ چیزیں ملتی ہیں اور بیج کو زندہ کر دیتی ہیں بلکہ بیج بھی مردہ ہے سائنسی لحاظ سے تو اللہ پاک زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہ فصلیں اگا دیتی ہیں اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمام جانداروں کی جو نسلیں ہیں وہ پھیلانی پھیلائیں اللہ نے اس میں بھی یہ نشانی ہے کہ یہ نسلیں چل رہی ہیں یہ اللہ بنانے والا ہے ان کو اور پھیلانے والا اور ہوائیں جو ہیں ان کے بدل بدل کے آتی ہیں کبھی مشرق سے کبھی مغرب سے کبھی ہوا تھوڑی سی بند ہو جائے تو جان نکلنے لگ جاتی ہے اور جو بادل ہیں وہ دمین اسمان کے درمیان مسخر ہو کے پھرتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے پانی کو اٹھائے پھرتے رہتے ہیں جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہاں بارش ڈال دیتے ہیں کیسی عجیب بات ہے کیسا حکمران ہے اللہ کہ بادل آیا ہے آپ سامن کے مینے میں خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بارش ہوئی ساتھ والا خید خید جو ہے اس میں بارش نہیں ہو رہی اس سے اگلے خید میں پھر ہو رہی ہے اس سے اگلے میں پھر نہیں ہو رہی تو یہ کس کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور کوئی ایسے نہیں کر سکتا تو بادلوں کو مسخر کر کے زمین و آسمان کے درمیان میں جو اللہ چلاتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ ان سب کو بنانے والا اللہ ہے اور ایسا خالق جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اور اس کے برابر کا کوئی نہ ہو یعنی وہ بارش ڈالنا چاہے تو کوئی کہے کہ ان میں نے نہیں ڈالنی تو وہ پھر بھی ڈال دیتا ہے اگر دو علاہ ہوتے تو پھر ان کا لڑائی آپس میں ہو جاتی ہے ہر معاملے میں ایک کہتا میں نے بچہ دینا ہے ایک کہتا میں نے لڑکی دینا ہے ایک کہتا میں نے بیمار کرنا ہے دوسرا کہتا میں نے شخواہ دینا ہے تو یہ نظام کائنات کا جو ایک خاص ترتیب سے چل رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ پوری کائنات جو ایسے چل رہی ہے اس کو کوئی چلا رہا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق تعاف فرمائے اور اللہ کی بڑائی ہمارے ذین میں اللہ بھر دے تاکہ ہمارے قائد اور نظریات درست ہو جائیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ملے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی لائم سے موسیقی